ہجاب فیصلے کی مسلم رہنماؤنے کی مضمت کرناٹکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا محبوبہ مفتی عمر عبداللہ نے منگل کے روز کرناٹکہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی مضمت جس میں ہجاب کو اسلام کا گیر ضروری جز قرار دیا گیا تعلیمی اداروں میں ممنوع کر دیا گیا پیپلنز ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی سمیت دیگر پارٹیوں نے مداخلت فیدین اسے قرار دیا فیصلہ مایوس کن ہے ایک طرف خواتین کو با اکتیار بنانے کی باتیں دوسری طرف ہجاب کو ممنوع کر دینا بی جے پی کے ظاہر اور باطن کو سامنے لاتی ہے اب معاملہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے جنوبی کشمیر کے اونٹی پورا انکوٹر میں لشکر فیبہ کا مقامی میلٹن جام بہک جرسو اونٹی پورا میں انکوٹر پولیس نے کیا دعویٰ ایک مقامی میلٹن جام بہک اویس راجہ ساکن سبحان پورا بج گہڑا تین ماہ سے گھر سے ہوا تھا لا پتہ فوج نے آج علم سبو چرسو علاقے کا کیا محسرہ جنگنٹوں بعد گولیاں چلی اور انکوٹر میں تبدیل ہوا پولیس ذرائع کا انکشاف شمالی کشمیر کا ایپل ٹاؤن اور جمع کشمیر کا چھوٹا لندن سوپور فروٹ منڈی میں ڈریکٹر ہارٹی کلسر نے کیا دورہ باغبانی اور سیبوں کی بہتر فصل حاصل کرنے کے لئے طریقے کار اور واجزی طور پر پولیسی سامنے لائی گئی اس موقع پر فروٹ گورز نے اپنے مسائل سے ڈریکٹر محصول کو کیا آگا سوپور فروٹ پنڈی کو مزید اپگریٹ کرنے کا بھی دیا انڈیا وادی کشمیر کے شمال اور جنوب میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ آگاز ڈیوجنرل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے گاندربل سے کیا افتاح کہا سرین اگر راستہ دوبارہ کھولنے پر مزید وقت لگے گا اجلت میں فیستہ لینے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے دیگر راستوں کو برباری کے بعد کھولنے کی تیاروں میں شد و مت سے لگے ہیں ان راستوں کے کھلنے سے مزافاتی علاوہ کا رابطہ دوبارہ ٹاؤنلل سے شروع ہوگا سبائی کمیشنر پی کے پولے کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گراؤن ریپورٹ کے آج کے شمارے میں سری نگر سٹیوڈیو سے اپنے میزبان اور نیوز ایڈیٹر تجمول کا سلام پہنچے ناظر جمع کشفیر ملک بر اور دنیا بر کے اہم واقعات پر ہماری نظر ہوگی لیکن شروعات کرتے ہیں ملک بر میں ابھی تک کے سب سے بڑے فیصلے کے بعد مسلم رہنماؤں میں جو مایوسی کے عالم ہے اس حوالے سے لیڈران کے پس منظر میں کیا کچھ آ رہا ہے آپ تک پہنچائے جائیں گی ناظرین کرنا تک کہ ہائی کوٹ نے ایک غیر معمولی فیصلہ سناتے ہوئے اس ریٹپیٹشن کے بعد اپنا فیصلہ جاری کر دیا جس میں اعتراضات اور سوالات جو جمع کیا گئے تھے اور اس موقع پر ڈیوچن بیچ نے اپنا فیصلہ سنانے سے قبل مقمل طور پر جانکاری دی انہوں نے کہا کہ آرٹیکل اکیس کے حوالے سے کسی بھی شخص کی انفرادی پریویسی کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا وہ آرٹیکل انیس ایک کہتا ہے کہ آپ کو زبان کی آزادی ہے آپ حقی رائدہی کا استعمال زبان کا استعمال کس کے حق میں کرتے ہیں اس پہ کوئی بھی پابندی یا بحث کی گنجائش نہیں بن سکتی ہے تاہم فیصلہ سناتے ہوئے مذکورہ ٹیم نے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے سوالوں کے تناظر میں کچھ اس طرح سے کہا مجھے کہتا ہے مجھے ایترالی کنید ایترے ہیں آرکل 19.1ا residی ویڈیوی مدید بھرکش 20.1 قورت اللہ پیانا کیا کسی ایترالی ڈیوی آیترالی آرکتر مجھے اینکیتر ایترالی آمیتر 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 وقت اللوت قوس، باللوش ڈالی ٹو ٹٓ من ٹٓ الولان چیز میں این کیسے جانب کیسے مدانی کی ترسولتی ٹ٠٠ و ٹ٨٠ و ٹو٠٢ ترسولتی مقارن شدری نزولتی مدان گراند We are of the considered opinion that wearing of hijab by muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. We are of the considered opinion that the prescription of school uniform The third question is only a reasonable restriction, constitutionally permissible, which the students can not object to. The answer to the third question is, in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5-422 and no case is made out for its invalidation. the answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in rate petition number 2146 2022 for issuance of a direction کرنا تک میں ہجاب کے معاملے پر ہائی کوٹ میں جو سنوائی ہوئی اور سنوائی میں چار سوالات اٹھے چار سوالوں کے جواب انجائی صاحبان کی ٹیم نے دیئے کہ پرویسی میں جس وقت آپ آرٹیکل 21 کی بات کرتے ہیں پرویسی ان دے کونسٹیوشن اس میں آپ کو ہجاب کا معاملہ کہاں ہے اور آرٹیکل 21 بتا رہا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس میں ورٹیکٹ کیا ہوگا اسی بیچ میں جمع کشمیر کے سابق وزیرالہ عمر عبداللہ نے اس ججمنٹ پر اپنا ردعمل ٹویٹ کرتے ہوئے ظاہر کیا عمر عبداللہ نے تحریر کیا کناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے سے میں ذاتی طور پر صدمے میں ہوں کافی مایوس ہوں اور ہجاب صرف ایک کپڑا ہی نہیں بلکہ خاتون کا حق ہے وہ کیا پہننا پسند کرتی ہے کورٹ یہ ملہود نظر نہیں رکھ سکا انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر صدمے میں ہوں مایوس ہوں اور ایک عورت کے پہناوے پر جس وقت یہ معاملہ کورٹ تک نہ جانا چاہے بلکہ پسند اور ناپسند جو ہے عورت کا اپنا زیور ہے اسی پیچ میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے اپنا ٹویٹ جاری کرتے ہوئے اس کرنا تک کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہجاب کے پہنے پر ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی مایوس کن ہے ایک لڑکی کیا پہنے کیا نہ پہنے ایک طرف عورتوں کو با اختیار یا امپاورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے اب ایک اپنی مرضی کے مطابق بھی کبڑے پہنے کا حق آپ چھین رہے عورتوں سے لڑکیوں سے جو سراسر غلط ہے عدالتوں کے بجائے اس کا فیصلہ انفرادیت تک ہی محدود رہنا چاہے کہ ایک لڑکی کیا پہننا چاہتی ہے ایک عورت کیا پہننا چاہتی ہے انہوں نے کرنا تک کے اس فیصلے کے بعد امید ظاہر کی کہ شاید یہ فیصلہ اب ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں داخل ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ایک خاص طبقے کو جو ملک میں سیکلر ملک میں جو معاملات اس وقت چلائے جا رہے ہیں ہائی کورٹ سے انہیں ضرور راحت مل سکتی ہے اسی بیچ میں آپ سے کچھ دیر پہلے محبوبہ مفتی نے ذرائع بلاک کے نمانو کو اپنا ویڈیو میسیج بھیجا ویڈیو میسیج میں محبوبہ مفتی کہتی ہے یہ فیصلہ سراسر یک طرفہ ہے یہ فیصلہ زیادتی ہے اور اس فیصلے پر دوبارہ فیصلہ یا نظر سانی ہو جانا چاہے انہوں نے کہا کہ عورتوں کو با اختیار بنانے کے لیے جہاں ایک طرح بلند بانک دعوے بارتی اور جنتہ پارٹی کی طرف سے کیے جاتے ہیں دوسری طرف اس طرح کے معاملات نے اور ٹھیس پہنچا دی محبوبہ مفتی نے کہا ہجاب پہ جو بینک جو لگائی گئی اس کو جو ہائی کورٹ میں قائم رکھا ہے یہ بہت ہی مائنس کن فیصلہ ہے کہ ایک لڑکی یا ایک عورت کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے تو میں سمجھتا ہوں ایک طرف سے ہم بہت بڑے دعوے کرتے ہیں عورت ان کے عدیقار ان کی اختیارات کی کہ ان کو بائی اختیار بنانا ہے ایمپاورن کرنا ہے اور دوسری طرف سے ہم ان کو یہ بھی حق نہیں دیتے ہیں کہ وہ کیا پہنے اور کیا نہ پہنے اور اگر وہ اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہنتی ہے تو ان کو حراسان کیا جاتا ہے سرکوں پہ آپ نے دیکھا جس طرح گنڈے موالی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور سرکاریں جو وہاں کی ہوتی ہیں وہ تماشا بھی بن جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہی یہ بہت غلط ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کو ہر عورت کو ہر بچی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا کپڑا پہنے اور کیا ناظرین کو یاد ہوگا کہ کرنا تک میں ایک مسلم طالبہ کو چند افراد نے گھیرنے کی کوشش کی تھی اور ان پہ تانے اور فکرے کسنے شروع کیے تھے کہ وہ اس بڑی سٹیٹ میں بڑی سٹی میں ہجاب پہن کر کالج کا رکیوں کر رہی ہیں حالانکہ اس وقت کورنا وائرس کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے آن لائن کلاسز تک ہی تعلیمی سرگرمیہ محدود تھی لیکن اس کے بعد متعلقہ انتظامیہ سکول ایرمیسٹیشن نے فیصلہ کیا کہ اسائنمنٹ برتے وقت اس لڑکی نے ہجاب کا استعمال کیا سکاف کا استعمال کیا بعد میں معاملہ ریٹ پیٹشن کے طور پر عدالت آدھیہ تک مہچا جس کے بعد آج فیصلہ آیا اور جو نقا پر جو ہجاب پر فیلاخر پابندی آئیت کر دی گئی تھی اس کو برکرا رکھا گیا اور اس فیصلے کا دفاع بھی کیا گیا نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری سابق وزیر علی محمد ساگر نے گرستان نیوٹ نیٹورک کی ٹیم کو بتایا کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہجاب ہے اور حدیث پاک میں درج ہے ہجاب پہننا چاہے یہ کوئی آج کی بات نہیں بلکہ پندرہ سو سال پرانا نظام چل رہا ہے انہوں نے مقصود جماعت کی طرف سے یہ معاملہ اٹھانا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق برابر ہونے چاہے علی محمد ساگر نے ہجاب کے معاملے پر اپنی رائے ذنہی ظاہر کرتے ہوئے کہا سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں تمام ہندوستانیوں کے فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان فنڈیمنٹل رائٹس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا لباس پہننا یہ سائلی چیزیں واضح ہے وہ ہمارے ملک کے سمیدان میں آئین نے ہمیں علاو کیے اب اس کو کون نہ کرنے والا ہے وہ دیرہاں ان کا کام ہے لہٰذا وہ حیاب پہنا کوئی غلط بات نہیں ہے اپنی پارٹی کے سرپرستالہ سابق وزیر خزانہ سید الطاف محمد بخاری نے بھی گلستان نیوز نیٹورک کے ساتھ چند لمحات گزارتے ہوئے کہا میں اپنی پارٹی کے سرپرستی حصیت سے اور ایک مسلمان کی حصیت سے آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس فیصلے پر نظرستانی کی جانی چاہے انہوں نے کہا کہ اس چیز کی زمانت ہمیں دین میں ملتی ہے حدیثوں میں ملتی ہے اور ہم وہی کریں گے جو دین اور حدیث کے اندر ہوگا سید الطاف بخاری نے کہا دیکھیں کرناٹکہ ہائی کوٹ چونکہ یہ کوٹ کا ایک ڈیسیجن ہے نارملی کوٹ کے ڈیسیجن کو تو ہم نہ اس پہ بولتے ہیں اور نہ اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں لیکن بہت سے ایک مسلمان کی جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسلام کے دائرے میں رہنے کے لئے یہ چیز ضروری ہے وہ ہم کریں گے کرتے رہیں گے اس میں کوئی بھی عدالت ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کیا کریں آپ نے ادھر کشمیر بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ترجمان الطاف تھاکر نے گلستان نیویس نیویس نیٹورک کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا اس کلوبے تمام مذہب کے لوگ پڑتے ہیں لہٰذا اس فیصلے کا بھارتیہ جنتہ پارٹی اور الطاف تھاکر از خود اس کا خیر مقدم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد جو لوگ نکتہ چینی کرتے ہیں انہیں شاید ادات اعلیہ کے احکامات کو سمجھنے میں شاید کوتہ ہی محسوس ہوئی ہم نے کہا کہ اسکول تمام مذہب کے بچوں کے لئے ہوتا ہے اور یہ صرف ایک مذہب کو لے کر نہیں چلتا ہے الطاف تھاکر نے کہا جہاں تک آج ہائی کورٹ کا فاصلہ کرنا کہا گیا دیکھیں سکول ہوتی ہے سمبل پرلیلٹی کی اکوالٹی کی بہت اشار دیس جن ہے اس کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں ناظرین یہ مقمل تفصیلات بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ریاکشن اپنی پارٹی کا اور پیپلز جیموکریٹک پارٹی نیشنل کونفرنس اور باقی پارٹیوں کا ردعمل جانا بڑا لازمی تھا کیونکہ معاملہ گزشتہ سے پیوستہ اتر پردش کے انتخابات کے بیچوں بیچ میں کرنا تک سے ایک طالبہ کو اسکول کے اندر اسائنمنٹس داخل کرتے وقت بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد معاملہ عدالت میں چلا اور اس وقت برقرار جو بین رکھا گیا ہجاب پہ سکاپ پہ اور فلال جو اسلامی رہنما ہے اسد الدین اویسی سمیت ملکبر کے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں وہ کہتا ہے کہ ہم پورے صدمے میں ہیں تکلیف میں ہیں اور یہ بڑی پریشان کنگڑی ہے جو فیصلہ آیا ہے انہیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے اب اس فیصلے کو بھی بڑی حد تک راحت مل سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا منپسند پروگرام جمع کشمیر کے سرینیگر سٹیڈیو سے اپنے میز بان تجمل کے ساتھ گراؤنڈ ریپورٹ اور اب بات کرتے ہیں سعود کشمیر میں آج ملٹنٹو اور فوج کے بیچ میں ہوئی تصادم آرائی کے حوالے سے ناظرین فوج نے آج دعویٰ کیا کہ انہیں آج علل سبو چرسو چرسی اونتی پورا میں ایک علاقے سے ملٹنٹو کی موجود کی کی اطلاع ملی چرسو پہنچتے 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 دعویٰ کیا مشکو جگہ تک پہنچتے ہی وہاں سے ملٹنٹو نے فائر کیا جس کے بعد یہ محاصرہ جو ہے انکاؤنٹر میں پوری طرح سے تبدیل ہوا چرسو اونتی پورا میں اس طرح سے آج علل سبو انکاؤنٹر کی خبر آئی پولیس نے بعد میں دعویٰ کیا کہ لشکری طیبہ سے واپس تاب ملٹنٹ اویس راجہ ساکینے سبحان پورا بج بیادہ سے جن کا تعلق تھا اس انکاؤنٹر میں گولیا چلنے کے دوران جام بہک ہوا بتا جاتا ہے کہ اویس راجہ گزشتہ تین ماہ سے اپنے گھر سے لاپتہ ہوا تھا پولیس کے مطابق مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد اس علاقے کا محصرہ کیا جس دوران ایک ملٹنٹ جام بہک ہوا بعد میں کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آپریشن کال آف کیا گیا اور چرسو اونتی پورا اور آس پاس کے علاقوں میں پولیس کا ڈپلائیمنٹ ابھی تک موجود ہے اور ناظرین ایپل ٹاول سوپور سے ملی اطلاع کے مطابق آج محکمہ ہوتی کلچر کے سربراہ اجازہ مدیاج آپ نے ایڈپٹی ڈریکٹر اور خصوصی ٹیم کے ہمراہ سوپور فروٹمنڈی میں محکمہ ہوتی کلچر کی طرف سے بیداری مہم کا آگاز کیا جس میں محکمے سے جڑے افسران کے علاوہ فروٹ گروورز کی اچھی خاصی تعداد شرکت کی ڈریکٹر اجازہ احمد کے علاوہ ڈپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر ناہیدہ فروٹمنڈی بائرس کے صدر مترسن احمد اور معروف سماجی کارکن اور فروٹ گروورز کے سرپرست کاکاجی بھی موجود تھے اس موقع پر دریکٹر محصوب نے فروٹ گروورز کو یقین دلایا کہ انہیں اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نہ صرف جدی طرز پر ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں گے بلکہ جو بھی مسائل ہوں گے وہ مرحلہ وار طریقوں سے حل کیے جائیں گے ہم نے ابھی سیزن کے شروعات سے پہلے ہی ہیوز کونٹی میں اکرانس دا کشبیر ڈویجن ہم لوگوں نے سپوریس انسیکٹیسائید پیسٹیسائید کو سیز کیا سپوریس جو ہمارے پاس آرگینک خات کے نام سے باہر سے لاغے لوگ بیجتے تھے جن کے پاس کوئی لاسانس نہیں تھا اس کی بہت سارے آپ میڈیا والے لوگوں کے تعاون سے ان لوگوں کے تعاون سے اور سماج کے ہر آدمی کے تعاون سے ultimate objective جو ان چیزوں کہا وہ یہی ہے کہ ہمارا جو کسان کسانی کے ساتھ جوڑا ہے چاہے وہ کسی چیز کی بھی کسانی کرے چاہے وہ agriculture crafts گروہ کرے چاہے وہ ہارٹیکلٹر کراپس گروہ کرے چاہے انیمالس بینڈری یا شریبس بینڈری فیشریز جو اس چیز کے ساتھ بھی وہ گروہ کرے کیونکہ کشمیر کی کلائمیٹی کنڈیشنز اتنی اچھی ہیں کہ یہاں ہر قسم کی پیداوار پٹن سے ہمارے نمائے دیا راہی نسار نے اطلاع دیا ہے کہ آج اس وقت مقامی لوگ ششدر ہو کر رہ گئے جب انہوں نے مقامی بستی میں لیپرڈ کو پایا بروقت کاروائی سے محکم و وائڈ لائف نے اپنا سکوڑ روان کیا اور اس کے بعد چکر پٹن کے قریب پر یہ کاروائی عمل ملائی گئی جس کے بعد زندہ طور پر یہاں پر اس لیپرڈ کو بروقت پگڑا گیا اور اس سے پہلے کے علاقے میں اس لیپرڈ کے ہونے کے بعد کیا مزید لیپرڈ پائے جا سکتے ہیں تیند میں پائے جا سکتے ہیں یا نہیں یا جو کئی دنوں سے لگاتا ہے محکم و وائڈ لائف اس علاقے میں اپنا گشت دیز کر رہا ہے مقامی لوگوں سے کہا گیا کہ جب تک نہ اس لیپرڈ کو محفوظ جگہ تک منتقل کیا جائے ہو سکتا ہے کہ اور بھی جنگلی درندے ہو جنہوں نے اس علاقے کاروخ کیا ہو مقامی لوگوں نے محکم و وائڈ لائف کا شکریہ ادا کیا بروقت کاروخ کرنے سے جانی نقصان کو بچایا جا سکا موسیقی نظر کشتوار اور آس پاس کے علاقوں میں مسلسل طور پر سڑک حادثات میں بیتہ شاہ اضافے کے بعد آج کشتوار میں مقامی پولیس یونٹ اور سیکیورٹی فورسیس طرف سے لوکل صحت ڈپائرٹمنٹ کے ساتھ جڑ کر ایک خصوصی ادیے خون کے ادیے کا کیمپ لگایا گیا اس موقع پر پولیس افسران پولیس اہلکاروں سیار پی اف اور باقی ٹکڈیوں نے اس موقع پر اپنے خون کا ادیہ دیا تاکہ ضرورت کے مطابق جس وقت بھی اس علاقے میں خون کی ضرورت پڑے گی اس سے بروقت استعمال کر کے بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا جس اہلکہ بھی ایک ڈسٹک ہسپیٹل اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس میں بہت سے بلنٹیر کارا ملٹری کورسیس کے یا ادر کوئی بھی آکے بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بلڈ ہی ایک ایسا میڈیم ہے یا ایسا سبسٹانس ہے جو کسی بھی فیکٹری میں یا انڈسٹری میں پرپیئر نہیں کیا جا سکتا جب منفکچر نہیں ہو سکتا وہ ہماری باڈی میں ہی پرپیئر ہوتا ہے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے ہماری باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا پرٹ ایٹ ڈا سیم ٹائم یہ ایک یونٹ بلڈ بھی ادھر صبحی کمیشنر پی کے پولے کی قیادت میں آئی سے سنٹر کشمیر کے زلہ گاندربل کے کئی علاقوں میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا اس موقع پر ان کے ہمراہ پرنسپل پی سی سی ایف فارسٹ بھی موجود تھے جبکہ دیگر افسران کی موجودگی میں شجرکاری مہم کا آغاز کرتے ہوئے پی کے پولے نے کہا کہ شجرکاری مہم کے آغاز سے ہمیں شروعات کرنی ہوگی لیکن اسے یہاں پر روکنا نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ سری نگر رون کو دوبارہ کھونے کے لیے کوشش تیز ہے لیکن دیگر راستوں کو جو پرف پڑھنے کے بعد مسلسط طور پر بند پڑے تھے انہیں دوبارہ کھونے کی کوششوں کا آغاز کیا جا چکا ہے انہیں کہا کہ سری اگر لہ راستہ دوبارہ کھونے پر مزید وقت چاہئے اگر اجلت میں فیصلہ لیا گیا تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان کا بھی احتمال ہے اس موقع پر نمائع اور بہتر کارکرگی دکھانے پر طلبہ میں اصنات تقسیم کی گئی کارکر کسمیر کی بھاچان ہے یہاں کی جو جو فلورل دپائیو ڈائر سٹی ہے وہ اس کا وہ ایک نمونہ ہے اس کا ایک انڈکیٹر ہے کتنے نمبر آپ چنار ہے اور کتنے بڑھ رہے اس لئے کچھ ایک عرصہ سے یہ ٹریز جو ہے کسنکیا کم ہو رہی تھی دیکھا کہ چار چنار نام کے لئے ہی رہتے لیکن ایک چلی تو وہاں یہ کیا دو ہی چنار تھے جو آج فارش ڈپارمنٹ نے پندرہ مارچ کے چنار ڈے کے موقع پر جو ڈرائیو کیا ایک سوٹیس نئے چنار پلانٹ کیے ڈپارمنٹ کو ایک سوٹیس سال ہو رہے اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے تو کافی اچھی بات ہے ایون اس کے علاوہ بھی دوسرے بھی محکمیں فلوری کلچر ڈپارمنٹ بھی ادھر سرینگر مرسفل کورپریش کے میئر جنید عظیمتو اور کمیشنر اتھر امین کی قیادت میں آج ایک اہم میٹنگ کا نقاط کیا گیا میٹنگ کے دونوں بتایا گیا کہ سرینگر کے لئے سال دوزار بائیس سوٹیس کے ایکشن پلان کے تحت اب میکنمائزیشن کا باقب دا آغاز ہوگا اور یہ آغاز جو ہے یہ بہت جلد ہونے جا رہا ہے کیونکہ سرینگر میں بیشتر علاقے جو ہیں وہاں پر میکنمائزیشن نہ ہونے کا شاخصان عام شہریوں کو بڑی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے جنید عظیمتو نے دوزار بائیس تیس کے لئے ایکشن پلان کو کمیشنر کے سامنے لڑا رکھا اس موقع پر کمیشنر نے یقین دلائے کہ ان سرینگر شہر کے دیگر علاقوں میں میکنمائزیشن کا باقاعدہ آغاز ہوگا آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی سرینگر مرسفل کورپریشن سرینگر ڈیولرمنٹ آتھارٹی اور اس کے بعد آر اینڈ پی اور کئی محکم ہیں جو شہر سرینگر کی خوبصورت اور جاز بنظر بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں لیکن مرسفل کورپریشن کا اپنا کوٹا ہے اور اس کوٹے سے اب وہ بہت جل جو ہے سرینگر میں کئی ایک روٹس پر میکنمائزیشن کا آغاز کر سکتا ہے ازرینگر شہر بھی آج احتجاجوں سے کم نے رہا پریس کورنی سرینگر کے آس پاس میں آئی سی ڈی ایس میں آرزی ملازمین کا احتجاج نگاتار جاری ہے انہوں نے مطالبے دو رکھے ہیں ایک تو تین سال کی تنخواہ آبواہ گزار کیجئے گا دوسری طرف ان کی دوبارہ تائناتی کا بھی مطالبہ کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ قبل ایک فیصلہ غیر معمولی نویت کا آیا جس میں آئی سی ڈی ایس کی آرزی ملازمین کو ڈس انگیج کیا گیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین اور مشکل حالات میں بھی انہوں نے جمع کشمیر میں اپنے محکمجات کے ساتھ تعاون کیا کام کیا لیکن بعد میں انہیں گھر کا دروازہ دکھایا گیا انہوں نے الچی انتظامے سے فوری طرف ان کی دوبارہ تقروری اور بیتے تین سالوں کی تنخواہیں باگزار کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہم گاورنر صاحب کو اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا یہ تین سال کا تیتہیہ آن ایریریم ریلیز کرو ہمارا مسئلہ حال کرو ہمارا یہ کوٹ اور اپیلیم ادرا جے گیر معمولی فیصلے کے دوران آئی سی ڈی ایس میں کچھ تقروریاں بھی عمل ملائی گئی مینیجر ڈیرٹر آئی سوی پی ایس شابنم کاملی کو آئی سی ڈی ایس کا ڈیرٹر جنرل ایڈیشنل چارج دیا گیا اسی کے ساتھ گراؤنڈ ریپورٹ میں آج کا شمارہ یہیں پہ مکمل ہوا چاہتا ہے اللہ حافظ موسیقی